ہر کوئی ایک پرفیکٹ فگر کی چاہ رکھتا ہے ایسے میں پیٹ کے سائٹ میں فیٹ جمع ہو جانا اور چربی نکل آنا اس کے اس پرفیکٹ فگر کو خراب کر دیتی ہے سائٹ فیٹ یعنی لوب ہینڈل جہادہ ترتب نکلتے ہیں جب لوگ فیزیکل ایکٹیویٹی کو کرنا کم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہائی فیٹ ہائی سگر اور ہائی کیلوری والے فوڈ بھی لوب ہینڈل نکلنے کا کارن بنتے ہیں اور اس سے سریر کا بوڈی کا مہشوراجر بھی پرواہویت ہوتے ہیں ایسے میں جرور یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ اور لائف اسٹائل کو صحیح کریں اور پھر ایکسرسائج بھی کریں اگر ایکسرسائج کی بات کریں تو کچھ ایکسرسائج ایسے ہیں جو تیجی سے سائٹ فیٹ کم کرنے میں مدد کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں نمبر ایک رسین ٹویسٹ رسین ٹویسٹ کرنے میں جب سریر کو موڑتے ہیں تو سائٹ فیٹ پر اثر ہوتا ہے اسے سریر کی چروی پگھلنے لگتی ہے اور سائٹ فیٹ کم ہونے لگتا ہے رسین ٹویسٹ کرنے کے لیے اپنے گھوٹنے کو موڑ کر اور پیروں کو جمین سے سٹا کر فرس پر لمبا بیٹھے ایک میڈیسین بال کو اپنے ہاتھوں سے چھاتی کی اونچائی پر پکڑے اب پیچھے کی اور جھکے اپنے سیر کو فورٹی فائی ڈگری کے کون پر پکڑے اور اپنی باہوں کو اپنی چھاتی سے کچھ انچ دوری پر رکھے پھر بال کو پکڑ کر اپنی ایک طرف موڑے تو کبھی دوسری طرف موڑے اس طرح سے بار بار کریں نمبر دو ہاتھ کی انگلیوں سے پیروں کو چھونے کی کوشش کریں ایک سرل لیکن پروہاوی طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے پیروں کو چھونے کی کوشش کریں یا لب ہینڈا سے چھٹکارہ پانے میں مدد کرے گا اس کے لئے بس بیٹھ جائے اور اپنے بائیں پیروں کو اندر کی اور موڑے اور داہینے پیر کو اپنے آگے فیلائے اب اپنے داہینے ہاتھ کا اپیوگ اپنے داہینے پیر کے انگوٹھے کو چھونے کی کوشش کریں کم سے کم دس سیکنڈ کے لئے اس استیتی میں رائے اور تین سے چار بار دھو رائے یہ آپ کی کمر کی ماسپیسیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹ کی سائٹ کی ماسپیسیوں کو بھی کھچنے میں مدد کرے گا نمبر تین سینڈیوں پر تیجی سے چلیں سینڈیوں پر تیجی سے چلنے اور اوپا نیچے کر کے آپ کے سریر کے فیٹ پر جوڑ پڑتا ہے اور فیٹ کم ہونے لگتا ہے اس کے پیٹ کی آس پاس کی ماں سپیشیوں پر بھی جوڑ پڑتا ہے اور دھیمیں دھیمیں کم ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ ایک سپاٹ ستائے کے بجاہ ایک جھکاؤں پر چلنے سے کل کیلوری بند کرنے میں 50% تک کی وردی ہو جاتی ہے چاہے آپ پہاڑی پر چلیں یا جیم میں جھکے ہوئے ٹریڈ مل پر چلیں پانچ سے دس منٹ کے لیے چلنا شروع کریں اس سے جیسے جیسے آپ کی ہارڈ بھی تیجی ہوگی ویسے ویسے آپ کا وجن بھی کم ہوتا چلا جائے گا نمبر چار ٹریڈ ملک ورک آؤٹ کو آجما کر دیکھیں پانچ سے دس منٹ کے لیے ایک ٹریڈ ملک ورک آؤٹ کریں ایک اور پانچ سے دس منٹ کے لیے جوگنگ بنائے رکھیں پھر اپنی گتی کو پھر سے بڑھائیں اور دوڑنا شروع کریں اس کے بعد لگ بک پانچ منٹ دوڑتے ہوئے بیتائیں پھر اپنی گتی کو واپس جوگنگ پر چھوڑ دیں پانچ سے دس منٹ کی جوگنگ اور تیس سے پینتالیس منٹ کے لیے پانچ سے دس منٹ کی دوڑ لگائیں اس طرح سے سائٹ فیٹ کو کم کرنے میں بہت مدد ملے گی نمبر پانچ سائٹ فلینگ یا اسٹار فیس ایکسرسائز کریں اس میں سائٹ فیٹ پر جوڑ پڑتا ہے اور اس فیٹ کو بند کرنے میں مدد ملتی ہے یہ کسرت نہ کیول آپ کو فیٹ لاؤس میں مدد کرتی ہے بلکہ آپ کی ریڑ کی ہڈیوں کو مجبوطی دینے میں بھی کام کرتی ہے اسے سریر کی پیٹ پیٹ اور باجو میں موجود چربی اپنے آپ کم ہونے لگتی ہے اسے کرنے کے لیے سائٹ فلینگ پوزیشن میں آ جائیں اور خود کو بیلنس کریں ایک بار جب آپ اپنا سنتولن پا لیتے ہیں تو اپنے بائیں پیر اور ہاتھ کو ایک تار کا آکار بناتے ہوئے ہوا میں اٹھائیں اس اسٹیتی میں کم سے کم دس سیکنڈ تک رہنے کی کوشش کریں پھر دیرے دیرے آرام کی اسٹیتی میں لوٹ جائیں اپنے سریر کے دوسری طرف بھی یہی پرکریاں دھو رہیں اس پرکریاں کو ہر طرف پندرہ بار کریں دوستو اس طرح آپ ان پانچ ایکسسائز کو کر کے اپنے فیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس بات کا بھی خاص دھیان دینا چاہیے کہ آپ ڈائیٹ کنٹرول کریں اور لائف فشٹائل کو بھی سائی کریں دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائے دوستو نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائے دوستو نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے